بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریص ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ورنیوز میں دوتوں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل لائکن پر اسکرائوں چینل کو لائک کریں سفیدہ یہ ہوگا میرے پیارے بھائی نئی ویڈیو جو بھی ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ان تک پہنچے گا اور ہمارا ساتھ جوڑا رہے گا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے جیسا کہ آپ لوگ انہیں تھامنر میں پڑھے گا کہ دبائی کے بازشاہ نے بہت بڑا علیان کر دیا ہے پاکستانیوں کا دل خوش کر دیا ہے تمام ویزے کھول دیا تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ٹیمیسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں ٹورنس ویزے بھی پاکستانیوں کے لگ رہے ہیں ویزٹ ویزے بھی لگ رہے ہیں اور ورک ویزے بھی پاکستانیوں کے لگنا شروع ہو گئے کیونکہ آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ ایکسپوس شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگ ابھی ٹورنس ویزے کے لئے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹورنس ویزے کی پاکستانی جو قیمت ہے وہ آپ کو پندرہ ہزار میں ملے گا ٹورنس ویزا اگر آپ تین مہینے کا ٹورنس ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً اٹھتیس ہزار بنتا ہے پاکستانی اگر آپ انڈیا سے ٹورنس ویزے پہ دبائی جانا چاہتے ہیں یا بنگلہ دیش سے نیپال سے سری لنکا سے تو سب کے ٹورنس ویزے اور وزٹ ویزے اوپن ہو چکے ہیں ابھی آپ آرام سے وزٹ ویزے اور ٹورنس ویزے پہ دبائی کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ملوم ہے کہ دبائی حکومت نے ابھی ایکسپور 2020 ایکسپور شروع کر دیا ہے آپ لوگ اپنا ٹورنس ویزے پہ جائیں اور دبائی میں جا کے اپنا ہوئی ویزا ٹورنس ویزا اپلائیمنٹ میں چینج کروا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ویکنسی آئی ہوئی ہیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آج پھر بتا رہے ہیں کہ ویکنسیوں کی بہت زیادہ آفر آئی ہوئی ہے ایمازون بہت بڑی کمپنی ہے دبائی کی اس میں اگر آپ لوگوں کو جاوز مل جاتی ہے اگر آپ ویزٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کا ہوئی ویزا اپلائیمنٹ میں چینج ہو جائے گا اور سیلری پیکیج بھی اچھا ہے اور آپ لوگوں کا ویزا بھی فری ہے کیونکہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ویزے کے پیسے بھی نہیں لیتی فری ویزا لگا کے دیتی ہیں اگر آپ لوگوں نے انٹرویو دیا تو انٹرویو میں آپ لوگ پاس ہو گئے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سکس منت ہو چکے ہیں دبائی میں تو آپ لوگ یوکے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے جو ویزے کا سٹیٹس ہے وہ سکس منت پرانا ہو اور پاسپورٹ بھی آپ لوگوں کا سکس منت کا بچہ ہوا ہو اور ایمریس ہیڈی بھی آپ لوگوں کی سکس منت کی ہو تو پھر آپ یوکے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ چانس ہے یوکے کا دبائی سے جانے کے لیے آپ کا کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے پاکستان، انڈیا، بنگنا دیش، نیپال تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں ابھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ویزٹ ویزے کے لیے بھی اور اپلائیمنٹ ویزے کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں بنے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے سوال یہی آ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بہت زیادہ ایشو بنے ہوئے تھے ویزٹ ویزے کے لیے ابھی کوئی ایشو نہیں ہے ابھی آپ آرام سے ویزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا وزیٹ وزا لگے گا